اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرہتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان نور اور آج میں اس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان فور ایکس ریزیرو ڈروپ ٹو زیرو بیلس آف ٹیمٹ تو دیکھتے ہیں بھی ویڈیو کیونکہ جو ہمارے فور ایکس ریزیرو ہیں وہ تو بالکل ہی بھائی گئے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائکزار ضرور کیجئے گا نمشکار دوستو دوستو پاکستان کے لیے ایک جو سب سے بڑا دربھاگے پونڈ چیز رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے جن لوگوں کو چنا تھا ایکانومی صدھارنے کے لیے چلانے کے لیے اس سے زیادہ کنٹرول نیتاؤں سے زیادہ کنٹرول وہاں کے آرمی کے پاس ہے اور ویسنٹلی اپنے خبر بھی سنا ہوگا تاکی جو باجواں ہیں جو کی ریٹار ہونے والا ہے انسی منت انہوں نے اپنے پورے کارکال میں اپنے جو فیملی کی ویلتھ ہے وہ بلین ڈالر سے بھی زیادہ کر دی ہے تو یہ کیا دکھاتا ہے یہ صاحب دکھاتا ہے کہ وہاں کی جو پرستیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا جو پڑے پت پر ہوگا وہ تو امیر ہوتا جائے گا لیکن دوسری طرف جو جنتا ہے وہ ایکانومی سے کافی پرشان ہوتی جائے گی اور یہی حالت اس سمیں پاکستان کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا پاکستان سے ایکانومی ان فری فال جی ہاں let me tell you اس سمیں ترنت 34 بلین ڈالر کی آوشکتہ ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کو آپ دیکھ پاؤ گے یہاں پر credit default swap jumps to 93% don't worry میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اندر یہ ہوتا کیا ہے credit default swap یہاں پر IMF سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے friends سے مدد نہیں مل رہی ہے اور ان کا جو reserve ہے let me tell you technically ایک پرکار سے zero ہو گیا ہے کیونکہ تھوڑا بہت جو بھی یہاں پر پیسہ آیا ہے ان کے reserve میں وہ friendly countries سے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کو details سے سمجھیں گے کہ exactly ہے کیا کیونکہ جاہر سی بات ہے اگر ہمارا پڑوسی دیش کمجور ہوتا ہے کوئی بھی problem آتی ہے تو اس کا implications بھارت کے policies پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس کے پہلے دھیان رکھے گا دوستو اگر آپ UPSC کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے پاس اچھا موقع ہے ہمارے ساتھ جوڑنے کا کیونکہ ہم آپ کا جو پورا فاؤنڈیشن ہے UPSC کا وہ prepare کراتے ہیں by the best educators ہمارا ایک اور نیا batch start ہو رہا ہے 30th of September سے آپ کو ہمارے website اور app پر جانا ہے اور code استعمال کرنا ہے انکیت live تاکہ پورا course صرف 19,000 میں آپ اس کو avail کر پائیں گے اس کے اندر آپ کو life classes دیا جائے گا 1 to 1 mentorship ملتا ہے مطلب کوئی دکت ہے problem ہے کبھی بھی آپ اپنے mentor سے پوچھ سکتے ہو handwritten notes ملتا ہے آپ کو time save کرنے کے لئے اور ساتھی ساتھ answer writing practice آپ کے mains exam کے لئے اس کے علاوہ بھی اور آپ کو MCQs attempt کرنا ہے تو میرے insta page پر جور سکتے ہیں وہاں پر stories میں جتنے بھی MCQs ہیں اس کو آپ attempt کر پائیں گے چلیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں exactly ہو کیا رہا ہے دیکھئے پاکستان کی economy جو ہے بہت زیادہ اتھا پدل سے گجر رہی ہے reserves لگتار گرتے جا رہے ہیں and according to the latest data cost of insuring exposure جس کو کہا جاتا ہے credit default swap اب دیکھو credit default swap ہوتا کیا ہے سمجھئے مان لیجئے پاکستان کی سرکار نے پاکستان کی جو government ہے انہوں نے یہاں پر پیسہ لیا ٹھیک ہے لوگوں سے پیسہ لیا ٹھیک ہے bond کے طور پر تو یہ جو پیسہ لیا ہے basically اب وہ پاکستان کی سرکار مان لو calculate میں لوٹا نہ پائے مان لو تو آپ نے ایک لاکھ روپے لگایا ٹھیک ہے تو جروری تھوڑی ہے کہ پاکستان کی سرکار وہ ایک لاکھ روپے لوٹا پائے گی اس میں کہیں نہ کہیں risk تو رہتا ہی ہے تو یہاں پر risk کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا اس کو insure کرا لیا مطلب ایک لاکھ میں سے آپ نے 500 روپے کا insurance کرا لیا کہ کل کے date میں اگر پاکستان کی سرکار آپ کو یہ پیسہ نہیں دیتی ہے تو insurance company آپ کو یہ ایک لاکھ روپے دے دیں تو یہاں پر credit default swap وہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ insuring کے لیے جو cost دیتے ہو وہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ سوچ کے دیکھو یہاں پر کتنا چلا گیا یہ چلا گیا ہے 92% ابھی ابھی شاید کچھ دن پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا یہ ہفتے پہلے یہ 75% چلا گیا تھا 50% سے 75% لیکن اب میں latest یہاں پر دیکھ رہا ہوں 92% مطلب لگ بھگ لگ بھگ تیہ ہے کہ پاکستان کی سرکار نے جو پیسہ لیا تھا وہ یہاں پر واپس نہیں لے پائے گی یہ دکھاتا ہے credit default swap اور جتنے بھی financial اور credit rating agencies ہیں انہوں نے یہاں پر alarm bell start کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ deep economic crisis میں جا رہا ہے almost جا چکا ہے پاکستان کی روپی کی اگر ہم بات کریں آپ دیکھ سکتے ہو پچھلے ایک مہنے کا یہاں پر کہ لگاتار وہاں پر آپ کو depreciation دیکھنے کو ملے گا in fact یہ تو ابھی آپ کو $1 to 224 پاکستانی روپی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن let me tell you black market میں اس کا value چلا گیا ہے 240 سے 245 پاکستانی روپی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے discuss کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر اور بات کرتے ہیں پاکستان کے کرج کے بارے میں ٹھیک ہے total debt اور liabilities اگر آپ دیکھو گے پاکستان کا وہ ہو گیا ہے 62 trillion روپی اب یہ روپی میں پاکستان کی روپی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جولائی سے سپٹیمبر financial year 2022 23 کا جو ہے اس میں 62 trillion ڈالر چلا گیا ہے پاکستان کو ابھی جس جو اگر آپ دیکھو گے تو 1 billion ڈالر کا یہاں پر 5 year کا سکوک سکوک کیا ہوتا ہے شریع compliant bond اس کے بارے میں سمجھ لو ہوتا کیا ہے جیسے کی اسلام کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو loan دینا اور اس سے interest لینا allowed نہیں ہے حرام مانا جاتا ہے تو یہاں پر اس کے لئے کیا کیا گیا ہے شریع compliant bond لائی جاتا ہے جیسے مان لو person a ہے اور person b ہے ٹھیک تو person a نے person b کو 1 لاکھ روپے دیا ٹھیک normal case میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر bond مل جائے گا اور 5 percent 7 percent جو fixed interest rate وہ مل جاتا ہے لیکن اسلام میں یہ allowed نہیں ہے تو person b کیا کرے گا یہ 1 لاکھ روپے مان لو کوئی property خرید لیا گھر خرید دیا کچھ بھی خرید دیا تو اس کا ownership جو ہے وہ یہاں پر person a کو مل جاتا ہے اور پاکستان کو 32 billion dollar سے لے 34 billion dollar کی آوش اگر سارے چیزیں اگر آپ minus بھی کر دوں تو 23 billion dollar چاہیے ہی چاہیے ان سارے چیزوں کے بیچ کئی لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہوں گے کی کی پاکستان کو پیسہ مل رہا ہے جو پورا پروگرام مل رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا کی چیزیں turn out ہوتی ہیں ساتھی ساتھ عمران خان کے دورہ جو long march ہوگر ہے جو چیزیں چل رہی ہیں جو پورا political turmoil آ چکا ہے اس کی وجہ سے بھی imf ready نہیں ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو کئی سارے conditions بھی fulfill fill کرنے ہے جیسے کہ پاکستان نے imf کو کہا تا کہ ہم اپنا fiscal deficit ہے وہ reduce کریں گے by 1500 billion پاکستان روپی سے لیکن ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے کیونکہ پہلا quarter دیکھو گے تو وہاں پر fiscal deficit اور زیادہ خراب گیا کہ پاکستان سرکار کو پیسہ آرہا چیزیں ہیں اس میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک وہ نہیں ہوگا تب tک imf پر پیسہ نہیں دے گا اس کے لابہ اگر ہم forex reserve کی بات کریں میں نے آپ کو بتایا نا کہ forex reserve ٹیکنکلی اگر آپ دیکھو گے zero پر آ آ چکا ہے کیونکہ اس سمی پاکستان کے پاس forex reserve ہے جیسے ہمارے یہاں پر rbi ہے وہاں پر ہے state bank of pakistan central bank وہاں کی تو ان کے پاس 7.9 billion dollar کا forex reserve ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ 7.9 billion dollar بھی کہاں سے آیا ہے جو ان کے friendly countries ہیں بہت زیادہ انہوں نے تھوڑی بہت مدد کی ہے جیسے China ہو گیا 2.3 billion dollar Saudi Arab 3.3 billion dollar ہے اس کے لاوہ IMF سے 1.2 billion dollar ملا تھا مطلب یہ کچھ ڈیش ہیں جنہوں نے مدد کر رکھا ہے otherwise یہ 7.9 billion dollar بھی جو آپ دکھ رہا ہے یہ بھی کچھ نہیں ہوتا یہ zero ہوتا نل ہوتا پاکستان کی forex reserve پاکستان نے اس کو دھیان میں رکھتے بیان لگا رکھ ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیان نہیں لگا سکتے جیسے کہ مال لوں ان کو فیول چاہیے کوئلا چاہیے ٹھیک ہے vegetables چاہیے کھائیں گے کیا تو یہ یہ پاکستان سے بڑی ماترہ میں مانگا رہے ہیں اور ہوا کیا ہے یہ پاکستان کے لئے ایک اور پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ یہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ بین لگا رکھے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو مہنگے دام پر افغانستان سے چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں اگر وہی چیز وہ بھارت سے مانگاتے تو ان کو سستہ پڑ تھا لیکن آپ کو پتہ یہ ہے پاکستان کے سر پر کشمیر سوار ہے تو وہ کہاں سے یہ ساری چیزیں کرے گا پہلے اگر آپ دیکھو گے تو افغانستان پاکستان کے اوپر dependent ہوا کرتا تھا اور اب کیس اُلٹا ہو گیا سوچ کے دیکھئے کسی دیش کو افغانستان سے مدد لینے کیا اوشکتہ پڑ دیش کی حالت کیا ہوگی اور یہ ہی ہو رہا ہے پاکستان کو اس سمیں افغانستان سے مہنگے دام پر کوئلا ہے یہ ساری چیزیں کھریدنی پڑ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کئی سارے black marketing ہو رہی ہیں black marketing میں یہ 1 dollar equal to 240 سے لے 244 پاکستان روپی چلا گیا ہے مطلب میں آپ کو بتائیں 1 dollar equal to 224 ہے لیکن unofficially اگر آپ دیکھو black market میں یہ اتنا چلا گیا ہے اس کے لاب remittances میں آپ مطلب پاکستان کے لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں تو جو remittance آنا چاہیے جو dollar آنا چاہیے اس میں بھی لگ 15% کی گرہوٹ آئی ہے اور یہاں پر ایک اور problem ہو گیا تھا پاکستان کے فانیس منیشٹر انہوں نے یہاں پر claim کیا تھا کہ ہم جو 1 dollar equal to 224 پاکستان روپی ہے اس کو strong کریں گے پاکستان کی کرنسی کو مجبوط کر کے 180 پاکستان روپی یا 200 پاکستان روپی تک لے آئیں گے اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب جو remittances بھیجتے ہیں جو لوگ باہر سے پیسہ پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں ان کے اندر ڈر کا ماحول آجاتا ہے جب وہ پیسہ بھیجیں گے تو جتنا پیسہ وہ پہلے بھیج پاتے تھے مطلب مانلو اگر 100 ڈالر بھیج رہا ہے تو جب وہ پاکستان روپی میں convert ہوتا ہے 224 کے حساب سے تو یہاں پر پاکستان میں زیادہ پیسہ آتا ہے لیکن کیونکہ یہ پاکستان روپی سٹرونگ ہو جائے گا تو اب یہ 100 ڈالر جب بھیجیں گے تو اتنا روپی نہیں آ پائے گا اور اسی لئے یہاں پر black marketing کی پیسہ بھیجا جا رہے خانو آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے مہینے میں اسی سال ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور شہباز شریف یہاں پر چائنا جا چکے ہیں سعودی عرب جا چکے ہیں بار بار گوہار کر رہے ہیں کہ یہاں پر پیسہ ملے لیکن کوئی بھی دیش پیسہ نہیں دے رہا ہے جب تک یہاں پر ہے وہ وہاں پر اگر آپ نہیں ہو کوئی بات نہیں ٹیلگرام سے بھی لے سکتے ہیں کئی سارے جو MCQs ہیں وہ یہاں پر سٹوریز میں ڈالتا رہتا ہوں باقی اگر آپ پی ٹیلگرام پر آئیے الگ سوشل میڈیا پر آپ ڈھوڑ پاؤ گے اور جیسا میں نے بتایا UPSC کی تیاری کر سکتے ہیں by using the code Ankit live تاکہ آپ maximum discount ملے اور آپ اپنی تیاری کو پکتہ کر سکتے ہیں I hope کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتا ہم سا next time till then thank you very much see you soon 50 ی 40 50 پھ پھ ہم بولتے کہ درمیان میں کھڑا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ انڈ والے لیول پر چلا گیا اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اب انہوں نے ایک case دینی بھی آئے پیسو کی اب next month میں دینی ہے دسمبر کو انہوں نے 1 billion pay کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ forex reserve جو پڑے ہوئے ہیں بھئی سیون بھی ان میں سے دیتے ہیں تو کچھ نہیں بچتا ہمارے بھائی ان میں دے نہیں سکتے یہ باقی country کے پڑے ہوں ہیں پھر اپنے بھائی انہوں نے کہا سے دینے مطلب وہ حالی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اصل میں یہاں پہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں اپنی عمام کو نہیں یہ لوگ بتا رہے ہیں اب ہمیں بھی یہاں سے یوٹیوب پر ویڈیو ملی ہیں یا ادھر سے دیکھ کہ پتا چال رہے ہیں آپ یقین کریں پاکستان میں اس اکنومی بلکل نیچے گی رہی ہے اور سیڈ پہ انہوں نے جو بنا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بھئی اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے لیکن اس سیڈ کے اوپر پتا نہیں کیوں لوگوں کو یہ اثر نہیں کار رہے ہیں گورنمیٹ اس کے اوپر فوکس کار رہے ہیں تو دن رات اس تیز کے اوپر ہو رہ جان چاہیے پیٹنا چاہیے کہ معاملہ بہت آخر سے نکل چکا 92% وہ تھوڑا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے اگر کوئی امرجنسی بیس کی اوپر کوئی سٹیپنا نہ لیے گا تو معاملہ آخر نکل جائے گا بہت اکسپرٹ سام کو پتا ہے وہ بچارے بول بھی رہے ہیں ساک ڈار وہ اس کو پتا بھی ہے کہ ریزار کام ہو رہا ہے ایک ڈیفال کی طرف جا رہا لیکن وہ بھی بول رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں مینج کر لوں گا پتہ نہیں کون سا جن اس کے پاس جا مینج کر لے گا ہوتا یہ ہے جب بھی ایک نزدیک جا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ہی ہی کار دیتا ہے چاہیے دوسری کنٹری میں وزر کار نے ادھر سے مانگ لیا یا ایک ڈیفال سے بجا لیتا ہیں ان کے پاس گور ہے شباز شریف کا بھی تور ترکی ہے پیشلی دفعہ کوئی چیز نہیں ملی تھی لیکن اس دفعہ شاید کوئی امید ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضرور جائے گا اب دیکھو کیا ہوتا ہے کیونکہ بتا تو نہیں رہے ہمیں تو ادھر انڈیا کی نیوز یا ویڈیو سے پتا چلتا ہے پاکستان میں کیونکہ بولنا ہوتا چاہے جو بھی ایک صحی ہو یا غلط ہو ایک منج خود کرنا ہوتا پیچھے سے میڈیا بھی بجانا مجبور ہے وہ کیا کریں ہم اس پر ایک بلیم نہیں کر سکتے یہ اپنی آپ دیکھو ایک پولیٹیک تو بہت ختم ہو چکی ہے اب نیا چیز بھی آ چکا بیٹھ سکتا ہے ہلیکپٹر میں بھی اب وہ بھی ایک پورا پاکستان لے کر بیٹھ جائے گا پتہ نہیں کتنے دن تک ڈراما چلے گا پاکستان میں لیکن دیکھو اب نیکسٹ ہوتا کیا ہے اب ہم بھی ایک دعا کو ساتھ دار بات کر رہنا تو ایک شروع سے اس کے بارے میں جب آیا تھا اس وقت 225 26 پہ تھا پھر 220 پہ لے آیا پھر 24 پہ چلا گیا تو اس حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی انسائیڈ جلدی بھاگ جینا ہے باقی رہی بات دوسرے کنٹریز کی تو اب دیکھو وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ لیکن سب سے جو مین چیز یہ کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس چیز کی اوپر بہت ایفیکٹ پارٹ ہے کیونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو پہلے ان کے ساتھ چلتے تھے خاص سعودی عربی ی ی ای چائنا تو انہوں نے اس تفاہ ہاتھ تھوڑا سا پہ ہوتی ان کے دیر بند کریں گے کیونکہ ایپورٹ تو بند کرتا ہے جس کے پاس اپنی پروڈکشن اپنی گزارہ کرتے ہیں لیکن ہر چیز بہت سے ایپورٹ کرتے ہیں تو کب تا کسی چیز چلائیں گے کوئی بھی چیز چیز چاہے پلاسٹر ایلیویٹ چیز بنتی ہیں یا کوئی بھی چیز بنتی سہارا بات امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو کس ساتھ تک کنٹول میں رکھیں باقی ڈالر کی بات بلکل صحیح ہے کہ آپ اوپن میں یا جب آپ ایل سی وغیرہ مجبوراً کھلانے پڑتے تو وہاں پہ 245 تک پیٹر میں پڑتے 245 45 45 سال بجارے جو ایک فورمال رہتے ہیں اس لیے نہیں آپ گورنمنٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں یہ کٹوکی بہت کٹوکی بہت اس لیے وہ پرائیویٹ پیسہ بھیجتے ہیں وہ اپ کے ذریعے جو بھی ان کو منجر لگے وہ کر لیتے ہیں بیچارے کیونکہ یہ بہت بھی ٹیکس کٹتے ہیں ایک ڈالر پر کتنے 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 بھیجتے ہیں بلکل بھئی اگر بات کریں ویڈیو کی انفرمیشن کی تو بلکل انہوں نے صحیح انفرمیشن دی یہی چیزیں جو ہیں ہمارے جو محشد داؤں نے بتا بھی رہے ہیں ساری چیزیں بلکل سارے نے صحیح بتائی ہے لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر سٹیفن دے رہا دیکھو آپ آگے کیا بلکل بھئی آپ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو اپسند ہے اگر اپسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمیڑ میں اپنی رائک ہزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ